کراچی کے علاقے حلقہ اینے دو سو سنتالیس میں پولنگ اسٹیشن کے باہر موبار موبائل ٹوائلٹ بھی بنایا گیا ہے اسی پر بات کریں گے سمین نواز سے سمین نواز بتائیے گا سہولیات بھی دی جا رہی ہیں جی بالکل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں یہاں پر اور پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن کے باہر کوئی موبائل ٹوائلٹ کا احتمام کیا گیا ہے اور بخائدہ ایک پروپر ارنجمنٹ سفائی سترائی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ خاص طرح کی میڈیا کے وہ لوگ جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں جا پاتے اور گھنٹوں باہر کھڑے رہ کر ان کو کوریج کرنا ہوتی ہے اور بوٹر حضرات جن میں بزرگ حضرات بھی موجود ہوتے ہیں بچے بھی موجود ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہوں ان لوگوں کو بھی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے ہم نے یہ احسن اخدام دیکھا ہے اور ایک اچھی چیز ہے کہ یہاں پر جس طرح سے وزیراعظم کلین اور گرین کیمپین چلا رہے ہیں اور سفائی سترائی کے حوالے سے ان کا خاص پیغام ہے کہ عوام میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ سفائی سترائی کے لئے مناسب انتظامات ہونے چاہیے وہیں پر اس طرح سے موبائل ٹوائلٹ کا انتظام بھی جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ باتیں نہ صرف باتیں ہیں بلکہ اس پر عمل درامت ہوتا ہوا بھی ہمیں اب نظر آ رہا ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں تو اس طرح سے ہمیں تھوڑی بہت تبدیلی بھی چیزوں میں دکھائی دے رہی ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا سمین نواز